اسلام علیکم سینٹرل بینک سٹیٹ بینک جو ہے وہ بہت متحرک ہو کر سامنے آیا اور ہم نے دیکھا کہ آج شرح سود میں دو فیصد نمائع کمی کا اعلان ہوا نہ صرف آج بلکہ پچھلے ایک مہینے میں ایک مہینے میں کلیکٹیولی پالیسی ریٹ جو ہے پاکستان میں سوہ چار فیصد شرح سود میں کمی ہوئی اور ہمارا بنیادی شرح سود جو ہے وہ سوہ تیرہ فیصد سے نو فیصد پر آ گیا تاجروں کی ڈیمانڈ تھی سنتکاروں کی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان میں ش سیرہ سود کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آیا جا اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ کر دی گئی اب ایک طرف ہم پاکستان کی جب ایکسٹرنل سائٹ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو بہت پوزیٹیو چیز ہوئی وہ کروڈ وائل کی پائسز جس طریقے سے گری لاسٹ یور ہم نے دیکھا کہ انہی دلوں میں ستر پچھتر ڈالر پر بیرل تھی وہ اس وقت تیس پیتس ڈالر پر بیرل کے پاس آ گئی ایک بہت بڑا نیک شکون پاکستان کے ل کہا کہ جی ٹوئنٹی نے بھی تقریبا پاکستان سمیت چھتر ممالک کے قرضے جو تھے ان کو ری شیڈیول کیا اور ایسے میں پاکستان بھی بینیفیشری اس کا ہوگا اگر ہوگا تو کس اک تک ہوگا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو تقریبا دس ارب ڈالر کی جو پیمنٹس تھی جو پاکستان نے قرضوں کی ادائیگی کرنی تھی اس میں پاکستان کو ایک ریلیف ملے گا ساتھ آئی ایم ایف نے بھی ون پوائنٹ فور بلین ڈالر کی ایڈیشنل لونج ہے وہ پاکستان کو دیا اب کیا صورتحال واقعی اتنی بہتر ہو گئی ہے اور اب اس وقت ہم کسی طریقے سے نکل سکتے ہیں اس مجموعی صورتحال سے اس پورے پرابلم سے یا نہیں اور آگے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان سابق مشیر خزانہ ان کے ساتھ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا جہاں مہر معاشیات وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی سراج قاسم تیلی صاحب سنتکار ہیں اور بہت زیادہ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت پورید شرح سود میں کمی کریں ان سے بھی ہم بات کریں گے عارف عبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ آج کے اس کے ڈسکشن میں موجود ہوں گے ان سے ہم جے بھی جانیں گے کہ پاکستان کی فنانشل مارکٹس جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھیں گی اور میاں انجم نصار صاحب فیڈیشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس جو ہے اس موجودہ معاشی پاکج کے حوالے سے اور معیشت کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ اشفاق طولہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم ٹیکسشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان کے لیے تین چیزیں ان انتہائی مشکل حالات میں کچھ بریدنگ اسپیس ملی ہے کیا پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ میں جو آگئی ہے نمبر ٹو جی ٹوینٹی کنٹریز نے جو ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ کی کیا اس سے پاکستان کو حقیقتاً کوئی فائدہ ہوگا کہا جا رہا ہے دس ارب ڈالر کی ریپیمنٹ سے پاکستان کو بریدنگ اسپیس ملے گی اور تیسرا جو ایڈیشنل ہمیں لون ملا ون پوائنٹ فور بلین ڈالرز کا آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کا کیا اپنین ہے سیر اس مجموعی صورتحال پر میں ایسی آرڈر میں اپنا بتا دیتا ہوں جہاں تک انٹریس ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کیا گیا ہے مجھ سمیت بہت سارے ایکانومیس جو تھے شروع دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ ہے قاسم سراج تیری صاحب میرے ساتھ کئی پروگرام میں شامل رہے اور وہاں پر بھی یہی باتیں ہوتی تھی تو کبھی تو ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے دیر آئے درست آئے لیکن کیا یہ اپٹیمم سیچویشن ہے نہیں میرے نزدیک اس نائن پرسنٹ جو ہے ڈسکاؤنٹڈ is still too high too high میرے نزدیک جو ہے ایک مانٹر پالیسی ابھی جب آئے گی جولائی کے مہینے میں دوسری مانٹر پالیسی آئے گی آج کے بعد کی بات کر رہا ہوں بائی جولائی دس ریٹ شوڑ کم ڈاؤن ٹو فائیو تو سکس پرسنٹ اچھا اس لیے کہ میں انفلیشن کو بھی نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں تیزی سے اس لیے کہ آئل کی پرائسز جو ہے وہ ابھی فرم اپ نہیں ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ اگرہ مالی سال جو ہے ہمارا اسی آئل آئل جو ہے یہ تقریباً تیس سے پینتیس ڈالر بیرل پہ وہ آئل جو ہم خریدتے ہیں وہ اسی اسی رینج میں رہے گا ٹھیک تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا پرائسز جو ہے اس کے دیبینڈ بھی کم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس کی پرائسز بھی اس میں کمی رہے گئے تو انفلیشن کو میں کم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بائی جولائی اس سے پہلے یہ جو پالیسی ریٹ کم وہاں میجر بینیفیشنی تو خود حکومت پاکستان ہے جی جی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے کم ہونے سے تقریباً ایک سو ستر سے ایک سو اسی بلین روپے کا انٹرس پیمنٹ ایک سال میں کم ہو جاتا ہے تو ابھی سوہ چار پرسنٹ ایک مہینے کے اندر میں کبھی ہوئی ہے تو آپ دیکھنے کے تقریباً سات آٹھ سو بلین جو ہے اس کے انٹرس پیمنٹ پاکستان کو سال میں فرق پڑے گا اس کا اس مالی سال میں بھی جو باقیہ مہینے ہیں اس میں بھی فرق پڑ جائے گا اسی لحاظ سے تو اب میں آتا ہوں آپ کے جی جو جی ٹوئنٹی کے ڈیٹ کے ریلیف کے طرف یہ بہت بڑا مس پرسپشن کہتے ہیں کہ مس پرسپشن کریئٹ ہو گیا ہے کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ بہت بڑا مس پرسپشن ہے دیکھیں میں اس کو سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ بڑے پائے کے سب پینلز بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی ٹوئنٹی میں بیس ملک ہیں اس بیس ملک میں نو وہ ملک ہیں جو پیریس کرب کے میمبر ہیں ٹھیک ہے تو پیریس کرب کا جو ڈیٹ ہے جو اس وقت ڈیسمبر 2019 تک کا نمبر ہمارے پاس ہے 10.9 بلین ڈالر ہے ان کا ڈیٹ ٹھیک ہے جب ہم نے یہ پیریس کرب کا ڈیٹ 49 تک کے لیے یہ ری شیڈول ہو چکا ہے دوہزار ایک میں 38 سال کے لیے یہ ری شیڈول ہوا تھا سر ہود آریں دوہزار ایک میں یہ آپ کہہ لیں کہ 10.9 ڈالر یا پیریس کرب کا جو لون ہے وہ دوہزار 49 تک کے لیے ان کا ڈیٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہ ساڑھے بارہ بلین ڈالر تھا ایز آف نومبر 2001 جب ہم نے اس کو ری شیڈول کیا تھا تو اس وقت یہ ساڑھے بارہ بلین ڈالر تھا اس میں کمی ہوتے ہوتے دسمبر 2019 کی جو میں بات کر رہا ہوں جو لیٹس نمبر ہے یہ کم ہو کر دس آشارہ نو بلین ڈالر ہے یہ تو یہ دیٹ تو ری شیڈول ہو چکے ہیں دو ہزار انچالیس تک میں تو ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا یہ دیٹ جو ری شیڈول ہو گیا ہے اس کو پھر کہاں سے اس میں بینیفٹ مل سکتا ہے مطلب اس وقت جو یہ کہاں جا رہا ہے کہ دس ارب ڈالر کا یا بارہ ارب ڈالر کا ریلیف ملے گا پاکستان کو وہ تو ہمیں مل چکا ہے اور وہ آپ کہہیں کہ دو ہزار ایک میں دو ہزار ایک میں ری شیڈول ہو چکا ہے یہ جی جی میں اس میں انوال تھا اس لیے میں آپ سے بہت بتا رہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ باقی جو گیارہ ملک ہیں جی ٹوئنٹی کے اس میں آرجنٹینہ ہے اس میں برازیل ہے اس میں انڈیا ہے انڈونیشیا ہے میک لیکسی کو ہے ساؤت افریقہ ہے اس سے تو ہم کوئی کردہ نہیں لیتے ہیں تو جو گیارہ ملک ہیں اس میں سے سعودی عربیہ اور چائنہ بھی شامل ہیں تو یہ سعودی عرب اور چائنہ انکلوڈنگ یو اے ای ان کے ڈیٹ تو آلیڈی ہم نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاعدہ کیا پروگرام تو ایک ایکشن آئی ایم ایف پروگرام ورس کہ چین اور یہ سعودی عرب اور یو اے ای کے جو ڈیٹ ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے پیریڈ میں اگر یہ ڈیو ہوں گے تو آپ نے پیمنٹ نہیں کر رہی ہے ان کے تو وہ تو ہم نے ان کو لکھ کر دے دیا ہے تو ہمیں کہاں بینفیٹ ہوا دیکھیں ہمیں بینفیٹ اس وقت ہوتا کہ ہمارا پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اب یہ بائی لیٹرل ڈیٹ is not an issue پاکستان کا issue ہے ملٹی لیٹرل ڈیٹ ٹھیک ہے یعنی وہ کردہ وہ کردہ جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپمنٹ بینک یہ ملٹی لیٹرل اچھا اچھا یہ پچپن فیصد ہے ہمارے ٹوٹل سٹاک کا پچپن فیصد ان کے ڈیٹ ری شیڈل نہیں ہوتے ہیں because they are known as preferred creditors تو ہمیں اگر بینفیٹ لینا تھا اس کرونا کے حوالے سے کیونکہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے تو اس میں ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیوشن کے ڈیٹ ہے یہ آج کی تاریخ میں اس کو فریز کر دیا جائے تاکہ اس کے ڈیٹ کی جو ری پیمنٹ ہے ہمیں کرنی ہو وہی جو باقی جی ٹوٹی ممالک نے غریبوں کے لیے کیا غریب ملکوں کے لیے دو ہزار بائیس تک ان کے کرزوں کو ری شیڈول کر دیا ہے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ دو ہزار بائیس تک یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے جو ڈیٹ ہیں اس کو ہم فریز کرتے ہیں اس کے ڈیٹ پیمنٹ چاہے وہ پرنسپل ہو چاہے وہ انٹرسٹ ہو یا دونوں ہو ہم پیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے ریلیف ہوتا یہ ابھی جو اپریل سے دے کر یہ جو جون کا کوٹر ہے اس کوٹر میں پاکستان کو تھری پانٹ ٹو بلینڈ ڈالر کے ڈیٹ پیمنٹ کرنی ہے تو کس کو ڈیٹ پیمنٹ کرنا ہے یہ جی ٹونٹی کے ملکوں کو پیمنٹ کرنا ہے جی نہیں ہم نے یہ ملٹی لیٹرل ادھاروں کو پیمنٹ کرنا ہے ملٹی لیٹرل اور اس میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے اس میں ریلیف کہاں ملا اس میں تو ہمیں 1.4 بلینڈ ڈالل کا آئی ایم اپنے لون دیا ایڈیشنل ہم اسی میں خوش ہیں دنیا کو ریلیف مل رہی ہے ہمیں لون مل رہا ہے ہم اسی میں خوش ہو گئے تو کبھی حیرت کی بات ہے یہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ رہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پرسپشن نظر کچھ آتی ہیں اور اندر خانہ وہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں عارف عبیب صاحب کی طرف چلیں گے عارف صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو صورتحال اس وقت کہا جا رہا ہے کہ دس عرب ڈالر کا پاکستان کو یہ ریلیف اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ خود انگیج تھے اس پرے پروسس میں تو وہ چیز پاکستان کے لیے اس طرح سے بینیفیشل نہیں رہے گی عارف عبیب صاحب دیکھیں جہاں تک میں نمبرز دیکھ رہا تھا وہ نمبرز اس سال میں دوہزار بیس میں اور دوہزار اکیس میں اور یہ جو بارہ بارہ بلین کی جو ہے وہ ریپیمنٹس اس میں ظاہر ہے یہ جو بائی لیٹرل جو ہے وہ ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کی ریپیمنٹ بھی شامل ہیں اور اس میں ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی بھی جو ہے وہ شامل ہیں جو چیزیں میں نے سنی ہیں اور دیکھی ہیں اس کے تحت یہ جو جی ٹوئنٹی کنٹریز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیٹ کریں گے اور ان کے ان کے ساتھ جو ہے وہ انشور کریں گے کہ یہ تمام جو اس پیریٹ کی اندر جو ہے یہ جو کولیفائیڈ کنٹریز ہیں ان کے ڈیٹ کو جو ہے وہ ایک دو سال کے لیے ان کو ایک نئی فیسلیٹی بنا دی جائے گی اور وہ نئی فیسلیٹیز تاکہ اس پیریٹ میں فرسٹ میں سے لے کے تاکہ اس دسمبر تک کا جو ہمارا پیبل ہے اس میں جو پیریس کلب والے ہیں وہ سے بارہ بلین میں سے سات سو ملین ڈالرز ہیں سات سو ملین ڈالر ایک سال میں سات سو ملین ڈالر جو ہے وہ دوسرے سال میں تو آئی بلی کے اس کے اندر جو ہے اس کی کلیریٹی جو ہے وہ دیفنیٹلی مانگنی چاہیے اور اس کی ایک سیٹنیٹی آنی چاہیے کہ خاص طور پر جو لوگ اس کو مینج کرتے ہیں اور حکومت خاص طور پر اس بات کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن کرے گی اچھا آپ آگے پر دیں سر یہ جو ایک ہی مہینے میں سوہ چار فیصد پالیسی ریٹ کم ہوا بڑا مطالبہ تھا کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ احسن قدم ہے یہ بہت اچھا ایک اپروچ ہے اور مزید کیا کیا جا سکتا ہے عارف صاحب ای ٹھنگ یہ بہت ہی احسن قدم ہے اور اتنا جلدی سے دوبارہ جو ہے وہ ایک پولیسی منتری کمیٹی پولیسی کمیٹی کی میڈنگ جو ہے وہ کال کر کے اور اس کو جو ہے وہ انناؤنس کرنا ای اسینگ یہ ایک بہا پریزن سرپرائز ہے جو مارکٹ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہے مارکٹ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھا یہ ہے کہ اس کوالٹی میٹلی جو ہے وہ سیون پرسن پہ آنا چاہیے پٹ آئی بلیو کہ ایک مہینے کے اندر اندر سوہ چار پرسن کا کٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ کٹ ہے اور اس میں بزنس اس کو جو ہے وہ کافی رلیف ملے گا اور آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے خود گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بینیفیشری ہوگا اور کافی بڑا بینیفیشری ہوگا تو اس سے ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر بجٹ میں جو ہے وہ کم ہوں گے پھر یہ جو ایڈیشنل فیسلیٹیز آف آئی ایڈیشنل فیسلیٹیز ہوگی اس سے پاکستان کے ایکٹرنل ایکاؤنٹ پر پریشر جو ہے وہ کم ہوگا اب سنتکار کیا کہتے ہیں سراج قاسم تیلی صاحب کافی دنوں پہلے جو آپ سنگل ڈیجٹ سنگل ڈیجٹ کے لیے بہت زیادہ پرزور مطالبہ کر رہے تھے آج سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ایک اچھی اپروچ ہے سنٹرل بینک کی اس وقت کیا کہیے گا جمعران بات دیکھو یا تک تو صحیح ہے کہ ٹھیک ہے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا مگر یہ بہت دیر سے آیا اور اب زمانہ دنیا بدل چکی ہے آج آپ اس دنیا میں نہیں ہو جو دنیا میں کلک ہے آج کورونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز انٹ پلٹ ہوئی ہے اور پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اور جو انفریشن جس اصاب سے نیچے جا رہا ہے اور جس طرح ڈاکٹر اشفاق نے بھی کہا کہ دیر سے ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کم از کام کم از کام یہ چار سے پانچ فیصد پہ ہونا چاہیے اس کی ایک اور وجہ آپ سنیں کہ یہ جو اب بات کر رہے ہیں بھی ار ٹاکنگ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہوگا وہ کم از کم تین پرسنٹ اور بڑھا کے بیک دے گے جو آج اگر نو ہے تو بارہ تیرہ پرسنٹ میں لوگوں کو لون ملے گی اول تو اس وقت جو کورونا کی وجہ سے حالات ہیں اس میں یہ بھی افورڈ کرنا مشکل ہے اور میں سمجھتا ہوں اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس حساب سے حالات جا رہے ہیں یہ ایک مہینے میں تو سوال چار پرسنٹ انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اگلے ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں چار پرسنٹ اور کم ہو جائے گا آپ یہ دیکھنا حالات میں جو چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ اس ڈیریکشن میں اب گئے بڑی مشکلوں سے اب تو پہلے کہہ رہے تھے جب کورونا نہیں تھا کہ ان کو سپلائی سائیڈ آف ایکولومکس کو فولو کرنا چاہیے گروت کے ساتھ انفلیشن کنٹرول کرنا چاہیے مگر یہ جس تھیوری پہ چل رہے ہیں وہ یہ صحیح نہیں تھا اور آج بھی میری سمجھ سے صرف یہی بار ہے کہ حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں اس تیزی سے یہ آگے نہیں آ رہے اور یہ آستے آستے آ رہے ہیں بڑے سلو ہے یہ لیٹ ہے تو میرے حساب سے آج چار یا پاس پرسنٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے دسکاونٹ ریٹ تاکہ لوگوں کو ساتھ آٹھ ڈاؤ پرسنٹ تک لون ملے اور تو گاڑی چلے جس وقت کرونا سے جان چھوٹے گی تو گروت لانے کے لیے لوگ پیسے بھاگے گے تو اس ریٹ میں کوئی انویسمنٹ رمبہ چوڑا نہیں ہوگا وہ وہ ہی انویسمنٹ ہوگا کہ جہاں بجائش پروفٹی بلیٹی کی یہ وائی بلیٹی بہت اچھی ہو تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ اگلے ایک ہاتھ سال میں یہ بجائش پیدا ہوگی میرا اکھال سے یہ ڈیریکشن تو ٹھیک ہے ہو گیا اور سنگل ڈیجن بھی ہو گیا بہت اس ٹو لیٹ اور ہر وہ چیز تائم پہ یہ فیصلے ہونے چاہیے ہوتے ہیں تائم پہ اس کا ریزلٹ آنا ہوتا ہے اگر لیٹ آئے اور میں اس کی تعریفیں کرتا رہا ہوں تو وہ تو صحیح نہیں ہے نا سنگل ڈیجن ضرور کہہ رہے تھے ہم مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے چھے مہینے آٹھ مہینے پہلے یہ آج آرہے ہیں جوریا میں تو یہ اکھال سے آج پھر ان کو سوچنا پڑے گا اور اسی مہینے میں سوچنا پڑے گا آپ دیکھنا اور دیو لیٹ عارف صاحب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ظاہرے کے لینڈنگ ریٹ اس وقت یہ اور جب کمیشلی آپ جائیں گے تو تیرہ چودہ پرسنٹ یا بارہ تیرہ پرسنٹ کے اوپر جو خدشہ ظاہر کر رہے ہیں سراج تیلی صاحب آپ اس سے متفق ہیں کیاپٹل مارکٹس تو اچھا پرفارم کریں گی ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ریٹ میں کمی کی جائے بٹ کیا اس وقت ان لیولز کے اوپر ہیں کہ پاکستان میں کارپٹ سیکٹر پاکستان میں ڈومیسٹک ایکانومی جو ہے وہ جو ہے وہ پک اپ کر پائے دیفنیٹلی ای چھنگ یہ کپٹل مارکٹ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ بینفٹ کرے گی ایک تو یہ کہ ویلیویشنز جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گی کیونکہ یہ جو انٹریس ریٹ کم ہوا ہے کچھ سوہ چار پرسن کا تو وہ سوہ چار پرسن سے جو جو ریس فری ریٹرن ہے اس کا آسکنگ ریٹ کافی نیچے آ جائے گا اور اس کی ویلیویشن جو ہے اسٹاکس کے کافی بہتر ہو جائیں گی اور اس سے دیفنیٹلی جو جو کمپنیز سٹاکشن پر لسٹیٹ ہیں اور لیوریج ہیں ان کا جو ہے وہ فانیشل کاؤس برڈن جو ہے وہ کافی نیچے آ جائے گا تو برڈن نیچے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ فانیشلز پہ جو ہے وہ پوزیٹیو اثر ہوگا اور آئی بلیو کہ اس کی وجہ سے پھر یہ کنزومر فانانس جو ہے اس کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھے گی اور جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ موڈگیج کے سلسلے میں کار فانینسنگ کے سلسلے میں اور کریٹ کار سلسلے میں جو ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی آئی تنک اس میں بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی جتنا ہم نیچے جائیں گے جتنا ہم نیچے جائیں گے اپنے پولیسی ریٹس کو ایز کریں گے اتنا ہی اکنومک ایکٹیویٹی جو ہے وہ پاکستان میں جنویٹ ہوگی عارف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سراج کاشم تیلی صاحب بھی موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں سراج کاشم تیلی صاحب ڈاکٹر آئیشہ غوظ پاشر بھی ہمیں جوائن کیا اور اشفاق طولہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آئیشہ آپ کی طرف آتا ہوں ابھی ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی کیا کچھ کنفیوشن ہے جی ٹوینٹی سے جو ہمیں اس وقت ریلیف ملا ہے ہماری جو ڈیٹ پیمنٹس تھی ہیں ان کے موقع ہونے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہم دو ہزار ٹو تھاوزن تھرٹی نائن تک کا ہمیں ایکسٹینشن اس میں مل چکی ہے اور یہ دس سے بارہ عرب ڈالر کا جو اس وقت ریلیف مل رہا ہے یہ کیا معاملہ کچھ اُلجا برہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر شاہب جی آپ اصل میں دیکھئے اس وقت جو ٹوٹل پیمنٹ ڈیٹ سروسنگ کی ڈیو ہے وہ ضرور بارہ برین کے قریب ہے لیکن بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ اس میں سے کتنی افیکٹیولی ہمیں ریلیف ملے گا دیکھئے پیارس کلپ کی جو ڈیٹ ہے وہ ضرور ریسکیجول ہوئی ہے شاہب صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو بائی لیٹریل ٹریڈ ہے چائنہ کی سعودی ایرے بیا کی اور یو اے کی وہ ان اینی کیس ہمیں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی فٹی بیسیس پہ ہمیں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملا چار دوسری اس کے علاوہ جو میجر ہمارے جس کی پیمنٹ ہونی ہے وہ ہماری کمرشل باروئنگ اب وہ کمرشل باروئنگ اس میں کبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی کلیر نہیں ہے بھئی کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے کمرشل لینڈرز ہیں تو ہمیں کریں گے یعنی کمرشل لینڈرز آپ کے ملٹی لیٹرل کیا بات کرتے ہیں نہیں سکوک وغیرہ وہ بھی اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس کے تحت آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور رہی بات یہ کہ ملٹی لیٹرل ایڈ جو دونرز ہوتے ہیں ورلڈ بینک آئیم ایف وغیرہ یہ اس طرح کیجولی نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو ابھی 1.4 بلین دیت ہو رہے ہیں آئیم ایف اس وقت کہ آپ رلیف کا ایک پاکیج دے رہے ہیں اب اس کے اوبر انہبہ کو کچھ اور آپ کو کریڈٹ دیں گے کہ آپ ہمیں جلدی سے ریپے کریں یا کسی اور ٹائم پر ریپے کر دیں تو یہ کلیر نہیں ہے گورنٹ کو اپ فرنٹ بتانا پڑے گا یہ سوہانے خواب دکھانے کا وقت نہیں ہے ملا وجہ کے جو اصل بات ہے وہ بتائیں ہمیں اس وقت کلیر بلکل نہیں ہے کہ کتنا رلیف مل رہا ہے دوسری بات ایک تو یہ بھی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے جو کرنٹ سیکنڈ ریویو وہ تو کامرس کم اپروف کروائے تاکہ جو ریگولر پروگرام اس کی تو پییمنٹ ہے میں نہیں ہے اچھا میں اس وقت اشواق طولہ صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں طولہ صاحب آپ کا ادارہ جو ہے وہ کومنٹری ہر اس طرح کی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کیا اوبزرویشن ہے آپ کی یہ جو کنفیوزن ہے یہ کسا تک آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں حالات یہ بالکل کنفیوزن تو ہے اور دو مورتمر ایکانومنس جب ہمارے مجھ کے کہہ رہے ہیں تو میں تھوڑا صاحب کو انیلیسس دے دیتا ہوں عمران بھائی ٹوٹل ایک سو دس بلین کا آپ کا ڈیٹ ہے جو سنٹرل گورنمنٹ کا اور گارنٹی ڈیٹ ہے ایس آف دسمبر دوہزار ہونے سے اس میں سے آپ کا سیونٹی تری تاؤزن سیون ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ بلین کا ڈیٹ ہے جو سنٹرل گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے اس میں جو پیرس کلپ کا ڈیٹ آؤٹسینڈنگ ہے وہ دس ہزار نو سو چوبیس ہے اور اگلے چار تھالوں میں جو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اس کی وہ تین ہزار پانسو اکتالیس ہے جس میں دو ہزار نو سو ارب پے کرنا ہے آپ کو پرنسپل اور چھے سو سنسیس بلین آپ کو کرنا ہے مارکپ کیا انٹرسٹ پیرس کلپ میں آپ کے پاس چائنا کا ڈیٹ ہے 11.9 بلین اور اڈرز کا جو رول اوور ہو سکتی ہے فسیلیٹی وہ 796 بلین ہے جس میں کوئٹ ساوڈی اربیا وغیرہ یہ سیف ڈیموزٹ کے علاوہ ہے ملٹی لیٹر ایسنسیز like IMF اسلامی دیولپنٹ بینک ڈی ایڈ ایشیان دیولپنٹ بینک ان کا جو ڈیٹ مجموعی آپ کا نکلا ہے 29.359 بلین کمیشنل بینک کا جو ڈیٹ ہے جو میڈم فرما رہی تھی ابھی وہ آپ کا ہے 9.507 بلین اور باقی ادر جو کمیشنل بارن جو کمیشنل باروئنگ وہ آپ کی بننی ہے 11.16 بلین یہ ٹوٹل آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کے ڈیٹ کا سٹرکچر which comes to 13000 بلین اور اس میں سے آپ کو اگلے چار سالوں میں 29.75 بلین آپ کو pay کرنا ہے اب اس میں سے کیا ریشیٹیول ہو سکتا ہے جو میں سمجھتا ہوں پیریس کلب کو آپ نے جب ڈاکٹر اشواق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہتیس سال کے لیے ہوا تو تو بالکل ٹھیک کریں 2001 ڈیسمبر میں 9.11 کے بعد ہم نے ریشیٹیول کیا تھا اس سے پہلے 99 میں ہم نے لندن ڈیٹ کو قوازائے لندن ڈیٹ کو ہم نے ریشیٹیول کیا تھا یہ انیس سو چھپن سے چلتا آرہا ہے اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو ریپیمنٹ شروع ہوئی تھی 2001 کی جو دینی تھی آپ نے وہ پندرہ سال کے لیے اپنے ریپی کی تھی کہ آپ وراتوریوم لیا تھا کہ ہم ایک رویہ بھی آپ کو پی نہیں کریں کہ ایک ڈالر بھی نہیں پی تو وہ بنتا تھا آپ کا اور آپ نے چودہ پندرہ سے پھر شروع کی اب آپ اسے پھر جا کے کہہ سکتے ہیں جو پیریس کلپ کی وہ اشفاق صاحب کے جہن میں کنسلیوشن ہے تو بیٹے مہادرت کے ساتھ ہم دوبارہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ ہمیں جی ٹوئنٹی کا پارٹ ہے آپ ہمیں اور اس نے انفورچنیٹلی ارجنٹ افورچنیٹلی ارجنٹائن سے ہمارا میرا خال ہے اس پیریس کلپ میں ایک رویہ بھی نہیں ہمارا دوسرا آپ آج ہے چائنہ چائنہ سے ہماری اور فور سیزن فرنچپ ہے آپ کا ان کا اس وقت 11 بلین ڈالر ہے اور یہ جو 11 بلین ڈالر اس کو بھی آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسرا آپ کا جو ملٹی لیٹرل لونرز ہیں ان کا بھی آپ کروا سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ایک ہے سیف ڈیپوزٹ سیف ڈیپوزٹ جو میڈم نے آپ کو کہا کہ جب آئی ایم ایف کا لون ہم لینے جا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا 3 بلین چاہنا تھا 3 بلین سہودی اربیہ 2 بلین یو ای 500 ملین ڈالر کتر کے ہیں اس میں ہم سے انہوں نے کمٹمنٹ لیا تھا اس کے بعد یہ انا اوفیشلی میں آج آپ کے پروگرام پر ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے اجلاس میں انہوں نے وہاں آئی ایم ایف کو بھی کنفرم کیا کہ دورن در کرنسی اوپ پروگرام ہم بلدر نہیں کریں گے تو وہاں آپ سیف ہیں اب جا سوال آپ کے کمیشل اس کا تو جو کمیشل بوروئنگ آپ کی ہے وہ کمیشل ہے اس کو آپ اس کو ایڈوانٹیج بھی لے سکتے اس کو رول آور کر سکتے ٹیک سوال بھی کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک اپورٹنیٹی ہے صورتحال کے لیے رہو یہی ہم چیز چاہیے کہ کچھ ایسی ایم بیگیوٹی جو ہے وہ نہ ہو سراج قاسم تیلی صاحب آپ کی طرف آنگا اور یہ بلین آف ڈالرز کی جو ہم اس وقت باتے کر رہے ہیں بڑے آہ علچے مسائل ہیں اس وقت ریلیو دیا حال یا دنوں میں اور وہ ریلیو تھا ان آجروں کے لیے ان امپلائرز کے لیے جو اپنے لوگوں کو تنخواہ نہیں دے پائیں گے چار پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ کے اوپر ان کو لون اس سکیم کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تیلی صاحب آج سراج قاسم تیلی سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ایک بریک کے بعد یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجود اور صورتحال میں سنٹرل بینک جو جو ایفورٹس کر رہا ہے کیا وہ سمر آمد ہو سکتی ہیں کہ نہیں ایک چھوڑے سبرک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک پروگرام کے اس حصے میں سراج قاسم تیلی صاحب اور ڈاکٹر آئیشہ غوظ پاشا حمار صاحب موجود ہیں سراج صاحب یہ تمام باتیں تو ہوتی رہیں گی کتنی ایک مل رہی اور اس وقت یہ بتائیے کہ موجودہ حالات کرونا کے حوالے سے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیا ہیں جن ریلیف کا تقاضی کیا جا رہا تھا جو ریلیف مل رہا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایکنومک ایکٹیویٹی کب ہونا شروع ہوں گی اور حالات کتنے سنگین ہیں اس وقت دیکھیں عبران ہم نے کراچی جمر سے کام کیا ہے اور ایک یہ اچھتا اوڈری ٹائمز ہے یہ فورس میں جو رہے اس میں سب کا سروائیول بہت ضروری ہے اور ساری انڈسٹریز کا بزنسز کا سمیز کا دکاندار کا سب کا سروائیول کرنے کے لیے میری نظر میں ایک چلکہ تھا اور وہ یہ ہے چار آئٹم ہے نمبر ایک ٹیکسز ہے سیل ٹیکس اور ایکسائز وغیرہ ان کو آدھا کر دیا جائے نمبر دو پیٹرولیوم پروڈکٹس جو بھی ریٹس آج ہیں ان کو آدھا کر دیا جائے نمبر تین آپ کا انٹریس ریٹ آج اس کو آدھا کر دیا جائے اب دو ہے تو نو کو سامل لیتانے چار کر دے اور یہ چار چیز ہے اور یوٹلیٹی یوٹلیٹی ہے نمبر پور جس میں یہ گیس ہے مقصد کیا ہے جو حالات ہیں اس وقت جو اترے حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ بھی ضروری ہے جانے تو مال ہے صحیح ہمیں یہ کرنا ہے کہ مزدوروں کو چھوٹے لوگوں کو اور اپنے اپنے کالوباروں کو بچانا ہے اور ہم اگر چار یہ سب چیزیں چار مینے کے لئے کریں اوکی ٹھیک ہے دکٹر آیشہ کی طرف چکتے ہیں دکٹر آیشہ جیسے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے ٹیکسز میں آپ ریڈیوز کرنے ہاف کرنے پٹولیم پرائیسز کو ہاف کرنے پالیسی ریٹ کو ہاف کرنے اور یوٹیلیٹی بلز جو ہے ان کے ٹیریفز ان کو ہاف کرنے فور منٹس کیا یہ ورکیبل ایک سلیشن ہو سکتا ہے کبک کیلئے سپیس نکل سکتی ہے پوائنٹ یہ ہے اور میجرز کی ضرورت ہے یہ تو میری اپنی فیلنگ بھی ہے اس لیے جس حد تک ہم نیچے آگئے ہیں ایکانومی ایک تو کرونا کا فصلہ تھا جس نے ہر چیز کو زیادہ تیزی سے خراب کر دیا پرابلم یہ ہے کہ ایکانومی ایکانومی اتنی نیچے نہیں بیٹھتی اور کرونا کو ہندل کرنے میں اتنا نقصان ایکانومی کا نہیں لیے کرنے کے لیے جب ہن کے پاس ہی کچھ نہیں تو اس کی افادیت بھی دیکھیں اسمی سیکٹر سے پوچھیں ایفیکٹیو ہے یا نہیں ایفیکٹیو یہی ہوگا کہ آپ اس وقت ایک اور پاکیج لائیں جس میں ٹاکس ریلیف سو اور بیری امپارٹنٹلی یوٹیلیٹی بلز 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 ہی کہہ رہے ہیں تیلی ساب اس میں یہ ایک ایفیکٹیو ہے ان کی کسٹ پڑکشن کم کرنے کا خاص طور پر جب انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی پرائز کم ہوئی ہیں آپ چاہیے کہ آپ اس کو پھولی پاس ہون کریں جو ہم سوا تیرہ فیصد کے اوپر بیٹھے وی تھے اور 3.5 بلین ڈالرز ہم نے ہوت پنی لے کے آئے تھے اب تو وہ ایروڈ ہو چکا مردن ایف اس میں سے جا چکا تو وہ پالیسی ہماری صحیح نہیں تھی اور ہمیں دومیسٹک ایکانومی کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا آپ اگری کرتی ہیں چلائے جاتا ہے ایک ایسا ملک جس میں فورن ایک چینج ریزارف اتنی فرجائل ہوں اور اب پیٹنا یہ ہے کہ مزید یہ جو ڈسکاؤنٹ ٹیٹ ہم نے کم کیا اس کے بعد وہاں کے آؤٹ فلوز کیسے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ آئیشہ غصپاشا اور سراج خاسم تیلی آپ دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود رہے آہ راکھین زہرے کے کوشش پوری ہے مرکزی بینک کی فاننس منسٹری کے کسی طریقے سے کرونا کے ساتھ لوگ ڈاؤن اور لوگ ڈاؤن کے ساتھ جس طریقے سے پوری دنیا کا یہ حال ہے پاکستانی سینٹر بینک اور حکومت اپنی کوشش کر رہا ہے کیا آپ بہتر ہو سکتا ہے یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا انشاءال آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال وکھئے گا اللہ حافظ